بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے آخر جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رمضان کے تیسرے عشرے میں پچیس رمضان المبارک آخر جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں سالوں سال محتاجگی کی زندگی گزاری ہے ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں تو آج رمضان مبارک کے آخر جمعہ کے دن یہ دو منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو انشاءاللہ دو منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلہ تلقدر کو تم آخر عشرے میں تلاش کرو جو شخص بھی لیلہ تلقدر کی رات کو پا لیتا ہے اللہ پاک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستانوں کو شمکانا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس عمل سے اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے یہ مہینہ بکشش والا مہینہ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان برکت والے دنوں کو لا پروہی میں مت گزاریے گا اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے آج رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مسلح پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے اللہ پاک مسلح چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو بسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں ایسی زندگی کا جس زندگی میں مجھے دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں میں صرف اللہ اللہ کروں اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نماز دے تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے آج اس کی حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مسلح پر بیٹھئے گا جو آپ کو نامکون لگتی ہے رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بتائے گئے طریقہ سے پڑھ لیجئے گا آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے رب کی ذات ستر گناہ زیادہ نمازے گی کیونکہ آج جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے لیکن آج جمعہ کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نماز دیتی ہے کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے روٹنا چاہتے ہیں تو آج دنیا جہاں کی تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا رمضان و مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتے لاتا ہے برکتے لاتا ہے قبولیت لاتا ہے اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت کو پوری کر دی جاتی ہے شام کو مانگتا ہے تو رات و رات تقدیر بدل دی جاتی ہے رات و رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے رات و رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے اگر آپ بھی رات و رات اپنی تنگدسی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو پچیس رمضان و مبارک آخر جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تصویر پڑھ کر دیکھئے گا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ سواب کے نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے کسی بھی وقت باوضو مسئلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود عبراہیمی پڑھ لیں پڑھنا صرف ایک بار ہے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے اللہ ہم سلی علیہ محمد وآلہ محمد درود پاک پڑتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں الگرز جو مقصد ہے جو حاجت ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم آپ لوگ رب کریم کی باہرگاہ میں موجود ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظ یا سلام کا وظیفہ ہے آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا نظر بد اور حسد سے مارتا ہے جادو جنات سے مارتا ہے آج نظر بد بڑی اروج پر ہے حسد بڑی اروج پر ہے ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے حسد سے ہی مار رہا ہے آج آپ اس عمل کو کرو انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے مہربان ہے یا حافظ کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑھیں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا یا حافظ یا سلاموں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا حافظ یا سلاموں ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا حافظ یا سلاموں ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا حافظو یا اسلام کو ہاتھ کی انگلوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے آپ نے توجہ و دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا اسلام کو پڑھنا ہے آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں جہاں جس چیز کی جس مقصد کی بھی ضرورت ہے رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے جب آپ لوگ یا حافظو یا اسلام کو گیارہ بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کونسا عمل پڑھنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا تنگ دستی کا مسائل کا پریشانیوں کا مسیبتوں کا رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلے پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے سو بار پڑھنا ہے یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص کا پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ یہ وہ آیات ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہمارا کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ ان کلامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوڑ کے اسی کی طرف جانا ہے یہ اتنے پاورفول کلامات ہیں کہ جب بندہ ان کلامات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلامات کو ضرور پڑھ لینا آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ کو پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ وہی درودِ پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا درودِ پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں آج کی بڑی رات ہے آج کا بڑا دن ہے پورا دن چوبیس گھنٹے موجود ہیں آپ رات دس گیارہ بارہ بجے تک بھی پڑھ سکتے ہو جب آپ کو وقت ملے جب آپ کو موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گے جو غیبی مدد آپ کو ملے گی دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے محترم نازدین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لئے اللہ کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیرہ